اندر دیکھو گیا انیان آکوپائٹ کشمیر کے اندر جو دیکھیں ریسنٹ ترین ہیومن رائٹس فائلیشن ہے ان کا ذکر ہے ٹھیک یہ نائنٹین ایٹی نائن کے بعد کا ڈیٹ ہے اور یہ دوزار اکیس کی ریپورٹ ہے یہ دوزار اکیس کی ریپورٹ ہے دن ہو گیا میرے بچو کلیر ہو گیا اب اس ریپورٹ کے اندر جو ایکسٹرہ جوڈیشل کلنگز ہوئی ہیں وہ نائنٹین سکس تھاؤزنٹ ہوئی کہہ رو گیا جو ٹارچر کے ریپورٹی ڈیونٹس ہوئے ہیں وہ ون لیک سکسٹی ہن چھوڈی ون لیک سکسٹی ون تہوزار نائن ہندہ 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 ان سکسٹی سیون یا تارچر کے ریپورٹی ڈیونٹس ہوئے ہیں ٹھیک ہو گیا ٹونٹی فائیو ٹھاؤزین ٹو ہندہ ٹھیک سی ون پیلت گن وکٹمز ہیں ریپورٹ پیلت گن وکٹمز ہیں ٹھائٹی ون تھاؤزنڈ ٹو ہنڈڈرڈ اینڈ فورٹی ریپ کیسیز ہیں کلیر ہو گیا ون لیک نائن تھاؤزنڈ ایٹھ ہنڈرڈ اینڈ ایٹی فائی پروپرٹیز ڈسٹریڈ ہیں سات ہزار اجتماعی قبریں ہیں میس گریٹس ٹھیک ہو گیا پچیس ہزار ایلیگل ڈومیسائل ہولڈرز کو اس ٹائم میں انڈیا نے کشمیر میں موف کیا سات سو بیاسی لوگ بلائنڈڈ ہوئے انڈیا گورنمنٹ کے خلاف آن این ایوریج کشمیر میں مطلی ایک سو تیس ایک سو تیس پروٹیسٹ ایوریج لی اور منتلی بیسس پہ ہوتے ہیں اور جو انڈیا نے آرٹیکل پہنتی سے تین سو ستر کو ریووک کرنے کے بعد کشمیر میں کرفیو لگایا وہ پانچ سو چالیس دن چلا ابھی بھی وہ کمپلیٹ کرفیو نہیں اٹھایا گیا یہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا کرفیو تھا اور یہ میرے بچوں ریپورٹ کون کر رہا ہے یہ ریپورٹ کر رہا ہے یونائٹڈ نے یورپین ہیومن رائٹس کمیشن یورپین یونین ہیومن رائٹس کمیشن اب اس پر ڈیٹا دنیا کے اندر جس جگہ پہ جس ریجن میں سب سے زیادہ ملٹری آکوپیشن ایگزسٹ کرتی ہے اگینسٹ ٹیپل وہ بھی انڈین آکوپائیٹ کشمیر میں ہیں جس میں سات لاکھ انڈین فوجی ایگزسٹ کرتے ہیں یہاں تک میرے بچوں کو بات سمجھا ہیومن رائٹس وائلیشن ان کشمیر تو جرمنی نے انڈیا کو آمز ایکسپورٹ کرنے سے انکار کیا اس گراؤنڈ کے اوپر کے انڈین گورنمنٹ ہیومن رائٹس وائلیشن کے اندر انوالڈ ہے ٹھیک ہو گیا پھر میرے بچوں ایٹ فروری دوزار اکیس کو یو این کی ایک سپیشل ریپورٹ ہے ہیومن رائٹس پہ جس نے یہ کلیم کیا کہ اس ٹائم وار کی وجہ سے دنیا کے جس ملک میں بچوں کو بھوک کا سامنا ہے سب سے زیادہ وہ ہیں ٹھیک ہے یمن اور یمن میں وار کی وجہ سے دو ملین سے زیادہ بچے بھوک سے مر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اور انیس دسمبر دوزار بیس کو ہیومن فریڈم انڈیکس ٹھیک ہو گیا ہیومن فریڈم انڈیکس ریپورٹ لانچ کی گئی ٹھیک ہو گیا دوزار بیس کی دوزار اکیس کی ریپورٹ ابھی تک نہیں آئی اور دوزار بیس کی ہیومن فریڈم انڈیکس کے اندر جس ملک نے سب سے زیادہ ڈیکلائن ویٹنس کیا ہیومن فریڈم کے اندر وہ تھا انڈیا اور انڈیا ایک سال کے اندر سترہ پوائنٹس کا فال ہوا بائی ورچو آف کشمیر ایشو کلیر ہو گیا تو میرے بچو یہ ہیومن رائٹس کے اوپر کچھ میجر فیکس تھے ویڈ ریفرنس ٹو ٹو تھوزارنڈ ٹوانٹی میرے بچو اگر یہاں تک کونسپٹ کلیر ہو گیا تو مجھے اوکے کول دوں یہاں تک اگر کونسپٹ کلیر ہو گیا میرے بچو تو مجھے اوکے کول دوں کلیر اگر چلو میرے بچو اس مائل انوارمنٹل فیکس ایمپورٹنٹ انوارمنٹل فیکس ایمپورٹنٹ یہ پڑھا ہوں بچو فروا بیٹا پڑھا ہوں نمبر ایک ورلڈ انوارمنٹل ڈے کسوس منایا جاتا ہے جون دوزار پانچ کو ورلڈ انوارمنٹل ڈے کسوس منایا جاتا ہے جون دوزار پانچ کو اچھا یہ جو لوگ بعض لوگ ٹیکسٹ کرتا ہے نا اور انہیں جواب نہیں دیا جاتا ٹھیک ہو گیا میں جواب نہیں دیتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میں نے وہ چیز پڑھی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کا جواب میں اتنی بار دے چکا ہوں کہ میرا دوبارہ دیتے ہوئے میٹر گھوم جائے گا ٹھیک ہو گیا اور وہ مزید گھوم جاتا ہے اگر ایسے بچوں کے سامنے ہیں ان کا رول نمبر اور بیش نمبر نہ ہو مجھے پتا چل جاتا ہے کہ یہ فرنگی ہیں اور وہ چوپٹی ہیں ہی ہوں تو دو دو کھا رہے ہیں ورلڈ انوارمنٹل ڈے کی سوز منایا جاتا ہے فیف جون کو اور دوزار اٹی سے دوزار تیس تک کی جو ڈیکیڈ ہے سے یون نے ڈیکلیئر کر رکھا ہے ڈیکیڈ ٹو ری سسٹم ری سٹوریشن ڈیکیڈ آن ایکو سسٹم ری سٹوریشن میرے بچوں ورلڈ انوارمنٹل ڈے ورلڈ انوارمنٹل ڈے امپورٹنٹ کیوں ہے ورلڈ انوارمنٹل ڈے امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ اس سال کے ورلڈ انوارمنٹل ڈے یعنی پانچ جون کو ہوسٹ کیا پاکستان میں اور اس ٹائم ورلڈ انوارمنٹل پروگرام کی چیئر بھی ہے پاکستان کے پاس ورلڈ انوارمنٹل ڈے ہوسٹ کس نے کیا پاکستان نے اور اس ٹائم ورلڈ انوارمنٹل ڈے کی چیئر بھی پاکستان کے پاس ہے تو انٹرنیشنل امپورٹن ڈے میں سے امپورٹن ڈے ورلڈ انوارمنٹل ڈے کیوں ہے اس کی ریزن بڑی سمپل ہے کہ میرے جان مجھے پانی پلا ورلڈ انوارمنٹل ڈے امپورٹنٹ کیوں ہے نمبر ایک کیونکہ پاکستان نے ورلڈ انوارمنٹل دے پہلی دفعہ ہوسٹ کیا اور اس ٹائم ورلڈ انوارمنٹل پروگرام کی چیئر بھی پاکستان کے پاس ہے آگے چلتے ہیں آگے چلیں گے میرے بچو تو یہ ایک ریپورٹ ہے جس کے اکارڈنگلی پاکستان کے ایک کلائیمیٹ ریپورٹ ہے تو میرے بچو اس ٹائن جو پاکستان کلائیمیٹ رسک انڈیکس میں گلوبلی آٹھوے نمبر پہ اگزیسٹ کرتا ہے دوزار انیس کی ریپورٹ کے کارڈنگلی پاکستان پانچوے نمبر پہ تھا دوزار بیس کی ریپورٹ کے کارڈنگلی پاکستان پانچوے نمبر پہ تھا کلائیمیٹ رسک انڈیکس میں دوزار اکیس کی ریپورٹ کے کارڈنگلی پاکستان آٹھوے نمبر پہ تھا چنانچہ پاکستان کی انوارمنٹل ورنربلیٹی تین سٹیپس جاپ ہوئی میننگ دیڑ کہ پاکستان نے انوارمنٹل ریسٹوریشن کنزرویشن کے اندر بیتر ریزرٹس کو اچیف کیا ہے پوائنٹ نمبر آجائے گا وسیم آگے میرے ساتھ چلو پاکستان کا کلائیمٹ رسک انڈیکس میں ریٹنگ کیا ہے ایٹھ دوزار ایک کے اندر ٹھیک ہو گیا اب ایک ٹھیک ہے پھر اگلی چیز لاسٹ فیفٹی ڈیرز کے اندر ایس پر ایس پر ٹھیک ہے یو این ریپورٹ دنیا کا ایوریش ٹیمپریچر کتنا بڑا ہے ہاف ڈگری سینٹی گریڈز ڈیر میرے بچو دنیا کا ایوریش ٹیمپریچر کتنا بڑا ہے فائف ڈگری سینٹی گریڈز پھر پاکستان میں ٹھیک ہے انوارمنٹل ایفیکٹس کی وجہ سے میڈ بھی ایئر ایوریشن وغیرہ کچھ بھی ٹھیک ہے ایس پر یو این ریپورٹ جو ہائیس نمبر آف انوار ڈیٹس ہوئی ہیں وہ دوزار پاندرہ کے اندر ہوئی ہیں اور وہ ٹھیک ہو گیا وہ اسی ہزار لوگ میرے بکاوز آف ڈیرو پوائنٹ فائف ڈگری سینٹی گریڈ ڈگری سینٹی گریڈ پاکستان سید دشان پاکستان ففت پہ تھا اب پاکستان ایٹھ کے اوپر ہے دوزار اکیس کے انڈکس کے اکارڈنگلی ٹھیک ہو گیا فیفت پہ تھا ایٹ کے اوپر ہے تو میرے بچوں دوزار پاندرہ میں ٹھیک ہو گیا ورلڈ کلائمیٹ ٹھیک ہے کلائمیٹ رسک انڈکس کے اکارڈنگلی پاکستان میں ہائیس نمبر آف ڈیٹس وی بکاوز آف ایئر پولوشن اور وہ ہیں ایٹی تھاؤوزنڈ لوگ مرے بکاوز آف ریپورٹڈ ایئر بارن ڈیزیزز کلیر ہو گیا اور اسی ریپورٹ کے اکارڈنگلی پاکستان میں جو کلائمیٹ ورنریبیلٹی ہے اس کو میٹ کرنے کے لیے پاکستان کو اینوالی ساتھ سے چودہ بلین ڈالر چاہیے ساتھ سے چودہ بلین ڈالر پاکستان کو چاہیے اینوالی اور میرے بچوں ساتھ یہ اگلی بات یہ ہے کہ اس سال ورلڈ بینک نے جس ملک نے بیسٹ بیسٹ کلائمیٹ اڈاپٹیشن میئرز لیے ہیں بیسٹ کلائمیٹ اڈاپٹیشن میئرز لیے ہیں اس ملک ریپورٹ کے اکارڈنگلی پاکستان دنیا کے اندر پہلے نمبر پہ فال کرتا ہے یہ میرے بچوں کو اگر پوائنٹ سمجھ جا گیا تو مجھے آگے چلتے ہیں اس سال کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹ اور وہ ہے سی او پی ٹونٹی سکس سی او پی ٹونٹی سکس کانفرنس آب پارٹی ٹونٹی سکس کب ہوئی یہ یکم سے بارہ نیویمبر دوزاری کس ہوئی کدھر ہوئی گلاسگو کے اندر ہوئی کانفرنس آب پارٹی ٹونٹی سکس کدھر ہوئی اکتریس اکتوبر سے بارہ نیویمبر گلاسگو سکوٹلینڈ کے اندر ہوئی ٹھیک ہو گیا یہ کانفرنس آب پارٹیز کس کانفرنس کے اگنسٹ کنڈکٹ ہوتی ہے یہ یو این ایف سی 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 کے اندر ہوتی ہے یونائٹیڈ نیشن فریمورک کنونشن آن کلائمیٹ چینج یونائٹیڈ نیشن فریمورک کنونشن آن کلائمیٹ چینج کے اگنسٹ ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا اس کے جنڈا میں چار پوائنٹس تھے کہ دو ہزار پانچ تک گلوبل ٹمپریٹر رائز کو نیٹ زیرو پہ لانا ہے نیٹ زیرو پاکستان ہوگا نیٹ زیرو is not zero دو ہزار پچاس تک گلوبل ٹمپریٹر رائز کو نیٹ زیرو پہ لانا ہے اور جو پہلے سے ہی بڑھ چکا ہے اسے ون پوائنٹ فائف ڈگری پہ ریسٹرکٹ کرنا ہے نمبر دو جو جو ایکو سسٹمز ٹھیک ہے ڈیمیج ہو چکے ہیں انہیں ریسٹور کرنا ہے اس مد میں سو بلین ڈالر کا کلائمیٹ ایمرجنسی فنڈ ارینج کرنا ہے اور اس مد کے اندر ٹھیک ہے اس مد کے اندر پراپر رولز کہ وہ ڈیٹرمن کرنا ہے رول بک کو فارملی ڈیٹرمن کرنا ہے تو اس کے اجنڈا پہ پوائنٹس تھے چار کون کون سے نیٹ زیرو ایکو سسٹم پروٹیکشن ہندرڈ بلین ڈالر کا کلائمیٹ ایمرجنسی فنڈ اور کلائبریشن رول بک کی فائنلائزیشن اور ایکسپٹنس بائی آل کنٹریز کہہ رو گیا ٹھیک ہے اس کانفرنس کے اندر ایک سو ستانویں کنٹریز نے پارٹی سپیٹ کیا اور مور دن ٹوانٹی فائف تھاؤزن پارٹی سپینٹس تھی مور دن ٹوانٹی فائف تھاؤزن پارٹی سپینٹس تھی سی او پی ٹوانٹی سکس ایمپورٹن ہے with the reference to this whole scenario تیرو گیا ٹلائمیٹ کے ریفرنس سے دوسرا فیکٹ کلیر آگے چلتے ہیں مہین بیٹا سی او پی ٹوانٹی ٹو نی ٹوانٹی سیون میرے بچوں ایک اور کانفرنس ہوئی تھی یہ شاید وہ فیکٹ دے دے کلائمیٹ امبیشن سمیٹ یہ کب کری اوٹ کیا تھا آگے آ جائے گا امیمن کلائمیٹ امبیشن سمیٹ کب کری اوٹ ہوا تھا یہ ہوا تھا 12 دسمبر 2020 کو اس کلائمیٹ امبیشن سمیٹ کی سگنیفیکنس کیا تھی بارہ دسمبر 2020 کو پیرس اگریمنٹ کے پانچ سال پورے ہوئے پیرس اگریمنٹ یعنی سی او پی ٹوانٹی فرسٹ کے پانچ سال پورے ہوئے سی او پی ٹوانٹی کے پانچ سال پورے ہوئے تھے اس ریفرنس سے یہ فگر امپورٹنٹ ہے اور عمران خان نے اس کے اندر ورچول خطاب کیا تھا سی او پی ٹوانٹی سیول میرے بچو اکتوبر 2022 میں ہوگی اور یہ ہوگی ایجپٹ کے اندر یہ کندر ہوگی میرے بچو ایجپٹ کے اندر آگے چلتا ہوں اگے چلتے ہیں تو اب آ جاتے ہیں آپ ٹنگ بلین ٹری سنامی کے مہین بیٹا ایجپٹ شرم الشیخ کے اندر ہوگی اقصہ نے ایک اور اچھا فیکٹ پر آ دیا ہے کہ سی او پی ٹوانٹی سکس کو چیر کیا الوک شرمہ نے الوک شرمہ نے پتہ نہیں کون ہے مجھے نہیں پتہ روہیت شرمہ کی ماں ہوگی ٹھیک ہو گیا ہمیں صرف یہ پتہ ہے کہ روہت شرمہ کو ہمارے لیفٹ اینڈرز تھلنے نہیں دیتے ایک آئی فون آئی ایم مارکیٹ میں مجھے ہی واس پیزیدنٹ آب دی میٹنگ آئی ایڈ مومنٹ آئی ایم ڈی پیزیدنٹ آب دی کلاس ٹھیک ہو گیا شرمہ یوکے کی پارلیمنٹ کا ٹھیک ہے میمبر ہے میمبر یوکے پارلیمنٹ یوکے کا منسٹر ہے کلائمٹ چینج کا اپورٹنٹ بات کیا ہے اپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس ٹائم اس ٹائم ورلڈ انوارمنٹل پروگرام کے اندر پاکستان کے کس پروگرام کو ریجسٹر کیا گیا ہے ایز ایڈس کی انوارمنٹل انیشیٹیو تو اس پوجیٹ کا نام ہے ٹین بلین ٹری سنامی ٹیر ہو گیا ٹین بلین ٹری سنامی پاکستان کا ٹھیک ہے ورلڈ انوارمنٹل پروگرام کے اندر ٹھیک ہے کلائمٹ انیشیٹیو کے طور پہ بگیسٹ پوجیکٹ اسٹیبلیشت ہے اور انڈر ڈی امبریلا آف دس پرٹیکلر پوجیکٹ پاکستان نے ورلڈ انوارمنٹل پروگرام میں ساتھ لارڈ سکیل پوجیٹس کو ریجسٹر کروا رکھا ہے کتنے لارڈ سکیل پوجیٹس کو ریجسٹر کروا رکھا ہے ساتھ اس میں ایک ہے کہ پورے کے پورے ٹھیک ہو گیا پوٹھو ہار ریجن کو اولی فلانٹیشن کا ٹھیک ہو گیا ہب بنانا پہلی چیز کلیر ہوگی نمبر دو سارٹ رینج یعنی کلر کا ہار کے اندر ایک سپیشل نیشنل پارک بنانا دو نمبر تین ہنی فارمنگ ہنی فارمنگ نمبر چار دو میعواقی اربن فوریسٹ ایک لاہور میں اور ایک اسلام آباد میں دو میعواقی اربن فوریسٹ چار ہوگے ٹھیک ہو گیا پانچواں ایک مانڈری ٹریل چھٹا نانگا پربت نیشنل پارک اور ساتھوہ ہیمال آیا نیشنل پارک ہیمال آیا نیشنل پارک اور اس کے علاوہ پاکستان دنیا کے ان بارہ ملکوں میں سے ایک ملک بن گیا جس نے اپنا ائر مانیٹرنگ انڈکس لانچ کیا ہے جس سے پاکستان کلین گرین انڈکس کہتے ہیں ڈیر ہو گیا ڈیر ہو گیا ایک ایک ایمپورٹنٹ فیکٹ ہے ڈیر لیٹڈ ٹو ٹھیک ہو گیا انوارمنٹل ڈپلومیسیا پاکستان ٹھیک ہو گیا انوارمنٹل ڈپلومیسیا پاکستان ٹھیک ہو گیا نیشنل پارک بننے سمائل کوئیوٹو پروٹوکول دو ہزار پانچ میں ہوا کاؤکن پروٹوکول دو ہزار دس میں ہوا پیرس اگرین دو ہزار پندرہ میں ہوا مانٹریال پروٹوکول نائنٹی نیٹی سیون میں ہوا یو این فیمور کنوینشن آن کائیمیٹ چینج نائنٹی نائنٹی ٹو میں ہوا ٹھیک ہے اور پروڈجیکٹیڈ گلو بل وارمیگ بائی 2100 2.9 دگری سینٹی گریٹ ٹھیک ہو گیا اور ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے سارے مل پلیچ کیا کر رہے ہیں کہ ہم اس 3 ڈگری کے رائز کو half ڈگری کم کرنے کی کوشش کریں گے 2.4 ڈگری تک رکھنے کی کوشش کریں گے یعنی پوڈجیکٹیڈ رائز کتنا ہے آگے چلتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس ٹائم ریپورٹیڈ پیرامیٹرز کے آقارڈنگلی ٹھیک ہے ریپورٹیڈ پیرامیٹرز کے آقارڈنگلی میرے بچوں فیٹ کو ذرا دھوڑ ٹھیک ہے فیٹ کو ذرا لنک کیجے گا پیچھے اگر کسی بھی طرح کی انٹروینشن نہیں کہی گئی تو رائز کتنا ہوگا 2100 تک 2.9 ڈگری سینٹیگریٹ جو پہلے سے ہی پیرس اگریمنٹ تک پلیجز ہو چکے تھے اگر ان پہ عمل درامت ہو گیا تو ہوگا 2.4 ڈگری سینٹیگریٹ تک آپ ٹھیک کہہ رہے ہو کریوٹو پوٹوکول 1997 1997 میں سینٹیگری بچو 1997 میں سینٹیگری کہہ رہے ہوں میں غلط کہہ رہا اگر کوئی انٹروینشن نہیں کی گئی تو 2.9 ڈگری سینٹیگریٹ 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 ریٹی فائی دن 2025 اگر جو پیرس اگریمنٹ سے پہلے پہلے پلیجز تے انہیں کوئی انچور کیا گیا لیکن پہلے سینٹیگری سینٹیگریٹ رائی کو 1.5 ڈگری سینٹیگریٹ تک روکنا ہے جب کے پہلے ہی رائی پوائنٹ 5 ڈگری ہو چکا ہے لاجک سمجھا کیا نومی کو سمجھ 0.5 ڈگری آ چکا ہے انڈسٹریل ہراک آنے کے بعد 2009 تک دو ٹونٹی ون ہنڈر تک یعنی بائیسویں صدی کے سٹارٹ ہونے تک پوجیکٹ کیا ہے کہ یہ فگر ٹھیک 2.9 ڈگری تک پہنچ جائے پیرس اگریمنٹ سے پہلے پہلے جو پروجی درامت ہو گیا تو ہاف ڈگری کٹ لگے گا لیکن پیرس اگریمنٹ ایک امبیش اگریمنٹ ہے جس کے ذریعے وہ ہاف کی بجائے 1.5 ڈگری تک اسے روکنے کی کوشش ہے پاکستان کی وارٹ کنزمشن کی بات کریں تو پاکستان میں ہائیس وارٹ کنزمشن ہے اگری کلچر سیکٹر میں 90% 5% انڈسٹری وارٹ کنزمشن ہے اور 5% ڈومیسٹک وارٹ کنزمشن ہے انڈس وارٹ ٹویٹ اپ سروقات سوال آجاتا ہے تو انڈس وارٹ ٹویٹی سائن ہوتی ہے انیس سپٹیمبر انیس سو ساٹھ کو اور انڈس وارٹ ٹویٹی کے سگنٹری ہیں ٹھیک پاکستان کی طرف سے ایوب خان اور انڈیا کی طرف سے جواہ لال نیرو ٹھیک اب اس ٹویٹی کے اکورڈنگلی ٹھیک بیاس رابی اور ستلج تین ہیں انڈیا کے سائٹ کے دریہ اور انڈس چناب اور جیلم ہیں پاکستان کی سائٹ کے دریہ انڈس ریور اریزنیٹ ہوتا ہے چائنہ سے انڈس ریور اور اریزنیٹ ہوتا ہے چائنہ سے انڈس ریور کہاں سے اریزنیٹ ہوتا ہے چائنہ سے تیبت سے پاکستان کا فورس کور ہے 5.01 پرسنٹ اور ریپورٹڈ پر اینم لاز کتنا ہے فورس کور کار 27,000 ہیکٹرز دنیا کے اندر اس وقت موس سٹریسٹ ایکیو فائر کون چاہ ہے انڈس وارٹر بیسن اور پاکستان کی پوجیکٹ وارٹر ڈیمانڈ کیا ہے 274 ملین ایکر فوٹ 274 ملین ایکر فوٹ پاکستان کی پوجیکٹ ڈیمانڈ ہو گیا میرے بچو آگے چلتے ہیں آگے چلیں گے تو پاکستان نے پاکستان پاکستان نے اپنی پاکستان کی وارٹر ڈیمانڈ کتنا ہیں 274 ملین ایکر فوٹ پاکستان ہم نے اپنی پہلی وارٹر پالیسی دی 24 اپریل 2018 کو ٹھیک ہو گیا اور ان ٹرمز آف وارٹر سکارسٹی ایک سو 67 ملکوں میں سے پاکستان کا 23 نمبر ہے اور پاکستان ٹھیک وارٹر سکارسٹی کے لیول کے اوپر فال کر رہا ہے یعنی جس کی ملک میں بھی پر کیپٹا پر اینم ہزار کیوبک میٹر سے کم وارٹر آویلیبلیٹی ہوگی اسے کہتے ہیں وارٹر سکارسٹی اور اگر یہ ویلیو پانچ سو کیوبک میٹر سے ڈراب کر جائے تو اسے کہتے ہیں ایبسلیوٹ وارٹر سکارسٹی پاکستان فال کرتا ہے وارٹر سکارسٹی کے لیول میں کلیر ہو گیا میرے بچو یہاں تک بات سمجھ جائی نہیں سمجھ جائی ٹھیک ہو گیا آگے چلتے آگے چلتے مجھے ان چیزوں پر آنے دو جو امپورٹنٹ یہ ایک چیز امپورٹنٹ ہے مہین بیٹا یہ چیز امپورٹنٹ ہے اور یہ ہے آکس کا آگریمنٹ آگس کیا ہے اے یو کے یو ایس آگس کون سا آگریمنٹ ہے آگس کا آگریمنٹ میں بچو بات سمجھ آگس کی آگریمنٹ میں تین ممالک ہیں اے فار اسٹریلیا یو کے فار یو کے یو ایس فار یو ایس یہ ایگریمنٹ کن کے درمیان ہے اسٹریلیا اور یو ایس کے درمیان اور اس ایگریمنٹ کیا ٹھیک ہو گیا اب آگس ایگریمنٹ کے تحت امریکہ اسٹریلیا کو ٹھیک ہو گیا امریکہ اسٹریلیا کو نیو کلئر سب میرینز دے گا ٹھیک ہو گیا جو امریکہ اسٹریلیا اسٹریلیا امریکہ سے نیو کلئر سب میرینز لے گا اس کے ساتھ ہی امریکہ اسٹریلیا کو میزائلز دے گا ان میزائلز کا نام ہے ٹام ہاک کروز میزائلز میزائلز کا نام کیا ہے ٹام ہاک کروز میزائلز پھر ہو گیا اور ٹام ہاک کروز میزائلز اور جو سب میری نیو اس کا نام ہے شاٹ فن بارہ کوڑا شاٹ فن بارہ کوڑا ٹھیک ہو گیا بارہ کوڑا شاٹ فن بارہ کوڑا ڈیان ہو گیا اب یہ اگریمنٹ کی ٹوٹل ورث ہے ہنڈرد بیلین ڈالر لیکن فر ون پیک تو رائز اور پہلے پہلے آسٹریلیان کا معایدہ تھا فرانس کے ساتھ جس کے سریہ فرانس نے رسیہ آسٹریلیان کو آسٹریلیان آسٹریلیان ڈالر کی سپرز سٹیم پاور سام مریو دینی تھی سکپرز سٹیم پاورڈ سب میرینز دینی تھی سکپرز سٹیم پاورڈ سب میرینز دینی تھی اسٹریلیا نے فرانس کے ساتھ یہ معایدہ یونی لیٹرلی توڑا اور یہ آگس ایگریمنٹ بھی بنیادی طور پہ اسٹریلیا کو پیسیفک کوششن میں چائنہ کے خلاف ملٹری ایڈوانٹیج دینے کی کوشش ہے اب امریکہ کی بیکٹنگ سے پیسیفک کوششن کے اندر اور کونسی میجر ڈیفنس ایگریمنٹ ہے ایک تو ہو گیا آکس ایک ہو گیا کوارڈ فور ایک ہو گیا آکس ایک ہو گیا کوارڈ فور ایک ہو گیا آکس ایک ہو گیا کوارڈ فور ایک ہو گیا انزوز ٹریٹی اسٹریلیا نیوزیلینڈ اور یو ایس اسٹریلیا نیوزیلینڈ یو ایس انزوس اور ایک ہے فائف آئیز فائف آئیز فائف آئیز میں کون ہے یو ایسے یوکے کینیڈا اسٹریلیا نیو زیلینڈ میرے بچوں چائنہ کے خلاف یا ریشیا کے خلاف پانچ ڈیفرنٹ ایگریمنٹ چار ڈیفرنٹ ایگریمنٹس ہیں ایک ہے آکس ایک ہے کوارڈ فور ایک ہے انزوس اور ایک ہے فائف آئیز آئیو آپ سے میرے بچوں کو یہاں تک بات سمجھ آگئی اگر آکس کے میجر پوائنٹ کلیر ہو گئے تو مجھے اوکے کال دو ٹھیک ہو گیا اب میرے بچوں اگلی بات ایک چھوٹی سی چیز نوٹ کر لو کہ اسرائیل نے حماس کے میزائلز کو ڈیفنڈ کرنے کے لیے دوزار اکیس میں سپیشل ائر ڈیفنس سسٹم اسٹیبلش کیا اس ائر ڈیفنس سسٹم کا نام ہے آئیرن ڈوم اس ڈیفنس سسٹم کا نام کیا ہے آئیرن ڈوم ڈیفنس سسٹم اس ایک یونٹ کی کاؤسٹ کتنی ہوگی اس ایک کی کاؤسٹ ہوگی تھرٹی ون ملین پاؤنڈ تھرٹی ون ملین پاؤنڈ انیشل ہی اسرائیل نے کتنے انسٹال کیا ہے پانچ ایک ہی کاؤسٹ کتنی ہے تھرٹی ون ملین پاؤنڈ کلیر میرے بچو اس کے اوپر تھیک ہو گیا جو جو انٹی ٹھیک ہے اس کے اوپر جو میزائلز کینیٹک انسٹالڈ ہوں گے میرے بچو وہ ہوں گے تقریباً ٹھیک ہے اس کے اوپر جو میزائلز انسٹال ہوں گے وہ ہوں گے تقریباً تھرٹی سکس پر یونٹ کے اوپر کتنے میزائلز ہوں گے تھرٹی سکس اور ہر میزائل کی کاؤسٹ ہوگی فورٹی ملین پاؤنڈ تھیک ہو گیا یاد صرف یہ لکھنا ہے کہ آئرن ڈوم سسٹم آئرن ڈوم سسٹم اسرائیل نے نیو انسٹال کیا ہے ڈیفنس سسٹم ٹھرٹی ون ملین پاؤنڈ ٹوٹل سسٹم کی کاؤسٹ ہے اس کے اوپر جو میزائل انسٹال ہو رہے ہوں گے ہر میزائل کی انڈیویجول کاؤسٹ ہوگی فور تھاؤزنڈ فورٹی تھاؤزنڈ پاؤنڈ ہے ٹیر ہو گیا ایک را بیٹا چھوٹی کر جو بچو سلائٹ کا سکرین شوٹ لے لو آنسر قوشن لکھے میں میں نہیں بول رہا سکرین شوٹ لے لو آنسر قوشن لکھے میں میں نہیں بول رہا ہاشمی اوکے ہو گیا سکرین شوٹ لے کے مجھے اوکے کرو رکسار بیٹر یہ سلائٹ لوگ نے پاس کہ تم ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ تیوتر نے ایکسپلین کرتا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے واران ٹیرر کے دوران پاکستان نے کیا کیا ملٹری آپریشن کیے کس کس ٹائم فریم میں کیے کیا کیا ملٹری آپریشن کیے اور کس کس ٹائم فریم میں کیے ایکسپلین کرو کرتا ہوں کرتا ہوں روندو شکل نہ بناو کرتا ہوں جو پاکستان نے واران ٹیرر کے اندر پہلا میجر ملٹری آپریشن کیا وہ کیا دو ہزار دو سے دو ہزار سات تک اس آپریشن کا نام تھا آپریشن المیزان یہ یو ایس سے اور پاکستان نے مل کے کیا یہ آپریشن انڈیورنگ فریڈم کا حصہ تھا دوزار دو سے دوزار سات تک پاکستان نے جو ملٹری آپریشن کیا اس کا نام کیا تھا المیزان حضرت مولانا مشرف رحمت اللہ علیہ کلیر ہو گیا پھر دو ہزار دوزار آٹھ سے لے کے دوزار دس تک حضرت مولانا کیانی رحمت اللہ علیہ اپشن شیر دل دوزار آٹھ سے دوزار دس آپریشن شیر دل پھر دو ہزار چودہ سے لے کے دو ہزار سولہ تک آپریشن ضربِ عزب اور دوزار سولہ سے لے کے دوزار اکس تک رد الفساد یعنی سب نے کیا بس نام بدلے سب نے کیا بس نام بدلے دن میرے بچو کلیر ہو گیا اب میرے بچو سب آپریشنز بھی ہوئے ٹھیک ہو گیا چھوٹے چھوٹے المزان ہے ٹھیک ہے ایم سے مشرف ایم سے میزان ٹھیک ہو گیا کیانی تھا شیر دل رائل شریف نے لگائی زرب اور ٹھیک ہو گیا بازگو انکل نے نواز شریف فساد کو ختم کر دیا رد الفساد کلیر کی امبریلا کے اندر ملٹیپل چھوٹے چھوٹے سب آپریشنز ہوئے جن میں دو میجر آپریشنز ہیں ایک دو ہزار آٹھ کے اندر دوزار سات کے اندر ایک ہے راہ حق ایک ہے راہ حق اسمائل میں تجھے گولی مار دوں گا اس ٹائم تو تم بچ گیا تھا میری گولی سے سالیا تنہیں نہیں بچنا اور دوزار نواز کے درمیان ہوا راہ راست اور راہ نیچات میرے بچو یہ راہ راست اور نیچات سوات کے اندر ہوا تھا یہ سوات کا مشہور آپریشن تھا کلیر ہو گیا کلیر ہو گیا میرے بچو پاکستان کی سائٹ پہ ایٹی تھا ہاؤزنڈ پاس ریپورٹ کے یویلٹیز ہیں دانی راہ راست اور راہ نیچاتی تھا نا سوات کا مشہور ایٹی تھوزنڈ پاس پاکستان کی ڈرہ aka Pema selecting ویسی ایٹی تھا سوات کیجئے سلام سلام ویسی تونک موسیق شہور سلام سلام موسیقا ا organization را lleva موسیقی موسیقی نمان بس یاد کر لے یار اس ٹائم میرے ٹھیک ہے تجھے آئی آر کی ڈیفنس ڈیفنس ڈیسٹڈیس پڑھانے کا میرا کوئی موڈ نہیں ہے ٹھیک ہو گیا آگے چلیں مجھے صرف اب امپورٹنٹ سلائٹس دیکھنے دو جو جو ہیں جو لازمی کرنے بچو اس سلائٹ کے بارے میں لے لو میرے بچو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے انڈیا کے چوک پوائنٹس میں اسے ایکسپلین اس لیے نہیں کر رہا میرے بچو میں نے اسے ساری کی ساری اسے میں ایکسپلین اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ اسے ساری کی ساری میں ریلیشن میں ایکسپلین کیا رہا ہے چوک پوائنٹ کا نام آ جائے گا اس کی لیندھ کتنی ہے ورد کتنی ہے وہ آ جائے گی انڈیا نوشن کے چوک پوائنٹس کے اوپر سوال آ جاتا ہے یہ ساری میں نے ایکسپلین کی بھی ہیں صرف سکن شوٹ لے لو میمونہ بیٹا اس سوال پہ مجھے غصہ آتا ہے اور کوئی ایسا پوچھے کہ جس کے نام کے ساتھ رول نمبر نہیں ہو تو مجھے زیادہ آتا ہے بچو یہ چوک پوائنٹس نوٹ کر لو یہ جو اپنی تو دوستوں سے ٹھیک ہو گیا کلاس کا پاس لے کے مفت خوروں کی طرح آ رہی ہے نا بیٹا برکت بھی ڈالنی ہوتی ہے تیاری کے اندر محسن تیرا پیپر بھی سکریننگ کا میں کر رہا تھا ہوں بابو صاحب میری بددعائیں آپ کے ساتھ ہیں بابو صاحب میری ڈیو کی ٹائم لائن ایک بار نوٹ کر لو بچو یہ کشمیری ڈیو کی ساری ٹائم لائن آپ کے پاس نوٹ کر لو میں نہیں رہا ہی بادہ多少 یہ میرے بچو یہ ٹائم لائن اپنے پاس نوٹ کر لو ڈیو 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 ڈن بھی ڈیو ڈیو بچو یہ سلائیڈ نوٹ کر لو یہ اسرائیل عرب اسرائیل کی ریکنیشن کس عرب ملک نے کب کب کی ابراہم اکارڈ کے ریفرنس سے ایمپورٹنٹ میرے بچو میرے بچو یہ کچھ ابراہم اکارڈ کے ریفرنس سے کچھ ون لائنرز ہیں یہ نوٹ کر لو ابراہم اکارڈ کے ریفرنس سے کچھ سلائیڈیں ختم ہو گئی ہیں سفرنگ میں نے پہلے والے دن کلیم کیا تھا کہ ہم لوگ کورس کے اندر کو فگر کریں گے میرے بچو یہ کورس ہے جس کے اندر میں نے سارا کچھ سٹرکچر کروانے کی کوشش کی ہے اور میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ ہم ڈیفرنٹ طریقے سے ٹھیک ہے فیفٹین ہنڈرڈ پلاس کے قریب ٹھیک ہو گیا میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ پورے سال میں جو کچھ ہوا میر وہ سارا کچھ کروا دوں آگیا کسمت یا نسی ہو گیا جو پر اس میں آ گیا تو دعائیں دے نا ٹھیک ہو گیا نہ آیا تو تو بھی دعائیں دے دینا کہ استاد نے میند تو کی تھی کچھ فائدہ ہو گیا میرے بچو مجھے امید ہے اس میں سے ٹھیک ہے میکسیمم اس میں سے آ جائیں گے لیکن بچو میں تم لوگوں سے بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ میں نے بہت فوکس کے ساتھ نووہ کی بک کے اندر ڈیٹیل کے اندر کرنٹ افیرز بنایا ہے ہو سکا تو ایک بار اس کی ریڈنگ ضرور کر لیجئے گا میرے بچو ایکسپیکٹڈ ہے کہ اسی ماں کے آخر میں ہی آ جائے گی تیسی کا تیس تک آ جائے گی میرے بچو ایکسپیکٹڈ یہ ہے جو تیسی کا تیس تک آ جائے گی ہاں شواب صاحب میں آپ کو گھر میں آپ کے ایمیل ایڈریس پہ خود ایمیل کر دوں گا ٹھیک ہے اور میرے لائک کچھ بلکہ کہتے ہو تو میں گھر میں آ جاؤں گا اور ساتھ تمہارے لیے کیک بھی لیتا ہوں گا اسمان اس کی کافی نہیں ہوگی جو تو میدان میں نئی کروانے کے لیے آ رہے ہیں پھر کبھی زندگی میں رہ تو ملتے ہیں آج کوئی کوئی نہیں ہے میں نے کہہ دیا تھا کہ آج میں فلی ٹائم پڑھا ہوں گا تو میں کوئیس نہیں لے رہا ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں